اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک ہوں اور امید ہے کہ آپ سب بھی ہے جیسے ہوں گے جناب آج میں ہوں پھر سے آپ سب کے ساتھ اور کیا چل رہا ہے الیکشن میں اور کیا ہونے والا ہے مجھے تو بلکل کچھ خبر نہیں ہے آپ لوگی بتا دیں جناب کے کیا ہوگا اگین میں نے جو ہے وہ یہاں پر اپن کر رکھا ہے جناب اپنے اسی پر یوٹیوب کے تھو اور اس میں جناب جو میرے سامنے اس وقت بہت سے کیپشنز کہیں گے انہیں یا جو ہیڈنگز آویلیول ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جناب فائنل ریزرٹس یہاں پہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں ایک یہ کلپ ہے جو کہ پی ٹی ایلیکشن ریزرٹ کے حوالے سے ہے کہ جیسے کہ کہا جا رہا تھا جناب کے پی ٹی ای کو نکلنے نہیں دیا جائے گا یا فوج جو ہے اس پہ انٹرفیر کرے گی اس پوائنٹ آف یو سے یہ ایک تجزیہ گار کی کچھ ویوز ہیں وہ شیئر کرتی ہوں آپ سے پنجاب کی ٹی منسٹر بندی میں دکھائی گی پنجاب میں مگر وہ مریم مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پھر پنجاب شکیل ایک تو ملتان میں ہم نے بڑا مکس ٹرینڈ دیکھا آمیر ڈگر بڑی لیڈ سے جیت گئے آہ قریشی خاندان جو ہے وہ ہار گیا آہ تو یہ کیا ملتان کے ریزرٹس کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے اور آہ پھر یہ جو آہ اوورال ایک جو امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو آزاد امیدوار جیتے ہیں سپیشلی ساؤت کی تو ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ آہ جو ہے وہ یہاں سے الیکٹبلز ہیں آزاد امیدوار ہوتے ہیں تو اب جو آزاد امیدوار مہاں آس پاس کے علاقوں سے جیتے ہیں کیا وہ نواز شریف کے ساتھ مسلمی قنون کے ساتھ یا شہواز شریف کے ساتھ چلیں گے رحمان جو آزاد امیدوار جیتے ہیں جتنے بھی جیتے ہیں ادھر اب تک جو نتائج موصول ہوئے ہیں ان کی تعداد اس وقت اکیس ہے اور پی ایم ایل این نے پندرہ سیٹے حاصل کی ہیں لیکن یہ جتنے بھی آزاد ہیں یہ سمجھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جیتے ہیں اور انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران اپنی جو ویڈیوز ہیں ان پر قرآن مجید پر حلف دیا تھا کہ وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے وفادار رہیں گے یہ جتنے بھی لوگ جیتے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ہی لوگ ہیں دوسرا بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ الیکشن تھا جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کرتے تھے کہ الیکشن ڈے جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا اور اگر اس دن پی ٹی آئی کا ووٹر نکل آیا تو پھر نتائج مختلف ہوں گے اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ کو سرپرائز دیکھنے کو ملیں گے ہم یہ بات پہلے کر چکے ہیں اپنے پروگرام میں تو وہ سرپرائز دیکھنے کو ہمیں ملے آپ یہ دیکھیں کہ جانگیر خان ترین دونوں سیٹے ہار گئے وہ ملتان سے بھی ہار گئے اور لوگران سے بھی ہار گئے اسی طرح عبد الرحمان کانجو کے بارے میں نہیں توقع کی جاری تھی کہ وہ لوگران سے ہار جائیں گے لیکن وہ بھی وہاں پہ فراز نون سے ہار گئے اور ریاض بھی زیادہ بھی ہار گئے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا وہ ناقابل شکست ہیں اور وہ جس بندے سے ہارے ہیں اس کا پہلا الیکشن تھا اس کو بھی پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ تھے وہ اجازت دون تو اس لیے یہ الیکشن جو ہے بڑا تو یہ آزاد کیا کریں گے یہ آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے میرا یہ خیال ہے کہ ان کو یہ اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا ووٹ لے کر آئے ہیں اور اگر انہوں نے اپنی یہ آزاد حیثیت ختم کی یا کسی بھی گورنمنٹ کا حکومت کا انفرادی طور پر حصہ بنے تو شاید پھر اگلا الیکشن وہ نہیں جیت پائیں گے اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جتنے بھی آزاد ہیں وہ شاید اگر تو عمران خان بانی پی ٹی آئی کی مرضی ہوئی تو پھر یہ کسی حکومت کا حصہ بنیں گے ایک اور چیز ہمیں بتائے گا کہ گلانی فیملی جو ہے وہ چار سیٹیں وہاں سے جیتنے میں کامیاب ہو گئی ہے عبدالقادر بھی جیت گئے علی موسیٰ بھی جیت گئے علی حیدر نیچے صوبائی سملی کی سیٹ پر جو ہے وہ جیت گئے یہ ریورسل پچھلے الیکشن سے کیا خیال ہے یہ کیسے ہوا کیوں ہوا پچھلے الیکشن میں تو صرف علی حیدر ہی جیتے تھے باقی ساری سیٹیں جو ہے گلانی خاندان ہار گیا تھا لیکن اس مرتبہ انہوں نے جو ہے وہ ایک تو اپنی انتخابی کیمپین بہت اچھی چلائی گلانی صاحب خود جو ہے وہ بڑے ایکٹیو نظر آئے پورے الیکشن کے دوران اور انہوں نے کافی میسیف کمپین چلائی وہ پورے ہلکے میں گئے لوگوں سے انہوں نے کارنر میٹنگز کی چھوٹے چھوٹے جلسے کیے اس کے بعد جو ان کے دونوں صاحب زادے ہیں انہوں نے بھی بڑی کمپین بھرپور چلائی لیکن ان کو فائدہ یہ ہوا کہ وہاں پہ امیدوار جیسے آپ علی موسیٰ گلانی کی بات کریں تو وہاں پر مہربانوں بھی تھیں اور عبدالغفار ڈوگر بھی تھے اور یہ تینوں تگڑے امیدوار تھے ان تینوں کے درمیان جو ہے وہ بڑا سخت مقابلہ تھا تو اس آپس کی سمجھنے کے بورٹ تقسیم ہونے کی وجہ سے لڑائی کی وجہ سے اس کا فائدہ جو ہے وہ علی موسیٰ گلانی میں ذرا آپ دونوں کے پاس آتا ہوں آپ سے جمشید سے کچھ اور بھی جو ہے وہ سوال کروں گا لیکن میں میاں صاحب کی جو تقریر ہے اس پر ذرا بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت تک ایک تقریر جو ہے وہ جو کل رات کی تھی وہ ام کیم نے کی تھی اور ابھی میاں صاحب نے کی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے ابھی کوئی اس طرح سے پریس کانفرنس نہیں آئی پی ٹی آئی کی طرف سے پریس کانفرنس اس طرح سے نہیں آئی ابھی کہ کیا وہ ریزلٹس کو جو ریجیکٹ کرتے ہیں ایکسپٹ کرتے ہیں باغے بڑھیں گے میاں صاحب نے کہا کہ سیاستدان پارلیمنٹ افاج پاکستان میڈیا سب کو مصبت کردار ادا کرنا اور استحقام کے لئے کم از کم دس سال عیاض خان صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے دس سال کی ایڈنڈا تو یہی ہے کیونکہ جتنے بھی الیکشن سے پہلے بھی پولیٹیشن سے بات ہوئی وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ کم از کم دس سال کی سٹیبل گارمنٹ چاہیے اب دس سال کے لیے جس طرح سے یہ گارمنٹ بن رہی ہے اور جو تحفظات ہوں گے الیکشن کے حوالے سے اسپیشلی پیٹی آئے کو اس کے بعد یہ بہت بڑا ٹاسک ہوگا کہ وہ دس سال کے لیے بھی ہو سسٹم اور سٹیبل بھی ہو کیونکہ سب سے بڑا ایشو ایکانومی ہے اس وقت باقی جتنی باتیں آپ کریں وہ سب بیمانی ہے ایکانومی جب تک ایکانومی کا ریوائیول نہیں دیکھیں قائد کہہ رہے تھے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں بلکل ٹھیک ہے ہم ایٹمی طاقت ہیں لیکن ہم نے جو اپنی حالت کر لی ہوئی ہے وہ بڑی خراب ہے کہ مطبع آپ ایٹمی طاقت تو ہیں لیکن آپ کے پاس غربت اتنی ہے صحت کی سہولتیں نہیں ہیں لوگ پتہ حالت یہ ہوئی بھی ہے یہ جو رییکشن نظر آئے نا خواتین بہت زیادہ نظر آئیں بوٹرز آپ کو اس میں حالت بڑی عجیب ہوئی بھی ہے کہ گھروں میں خواتین کے پاس اپنے بچوں کو پلانے کے لیے دودھ نہیں لوگ بیلز کے لیے مقروض ہوئے پڑے ہیں مطبع ہم لوگ اس لیول پہ جا کے یہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے لیکن خان صاحب یہ جو موڈل ہے یہ موڈل تقریباً ایسے موڈل سولہ مہینے ہم نے پی ڈی ایم کی حکومت میں ایکسپیرینس کیا بہت سارے لوگوں کا خیال ہے وہ نہیں چل سکی چلیں یہ میں مضامل آپ کا کومنٹ لے تو پارٹی پوزیشن درہ دیکھ لیں ابھی تک جو ایکسپریس نیوز کے پاس نتائج ہیں دو سو چوبیس ٹوٹل نشستوں کے نتائج مکمل غیر سرکاری غیر حتمی آ چکے ہیں نوے جو ہے وہ آزاد ہیں ان میں سے مسلم لیگ نون چونسٹھ پاکستان پیپلز پارٹی پچاس اس کے ساتھ ایم کیم بارہ یہ بڑا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے بارہ کا نمبر کیونکہ ایم کیم اتحادی بھی ہے اٹھارہ کا اکلیم بھی ہے ان کا اٹھارہ سات سیٹے جو ہے وہ اس دوڑ کے اندر جو وہ شامل ہیں تو یہ قومی سمبلی کی پارٹی پوزیشن آپ اس وقت جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس میں جے یو آئی بھی دو سیٹوں کے ساتھ ہے ٹریکٹر جو کہ مسلم لی کاف کا انتخابی نشانہ دو سیٹیں ان کی بھی ہیں میرا خیال ہے مسلم لی قنون کے ساتھ آپ ایم کیم آئی پی پی جے یو آئی اور مسلم لی کاف ان کی سیٹوں کو جو ہے وہ مسلم لی قنون کے ساتھ جو ہے وہ ٹوٹل کر کے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اسی کے راؤنڈ تقریباً بنے گئے مسلم لی قنون کا ابھی تک تو میاں صاحب تو دعویٰ کر کے گئے ہیں مضامل کے وہ جو جو سنگل پارٹی جو سب سے بڑی پارٹی سنگل آرڈجسٹ پارٹی پنجاب میں بھی دیکھیں اس میں یہ جو آپ نے بات کی نا سولہ ماہ والی بڑی امپورنٹ بات ہے کیونکہ اتنے مسالے جب ایک ڈش میں ہوتے ہیں تو پھر ہر کسی کی سننی پڑتی ہے بیپس پارٹی کا ایجنڈا یہ تھا کہ میں نے فیسٹو میں لکھا ہوا ہے کہ سترہ وزارتیں ختم کریں گے مجھے سترہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے لوگ آ کر جب کلیم ٹو پاور کرتے ہیں تو پھر ہر کسی کو ابلائج کرنا پڑتا ہے میرے پاس پانچ سیٹس ہے نا پوری حکومت میرے کندے پہ کھڑی ہوئی ہے میں نے جب اتار دی کندے سے ختم تو یہ پریشر گروپس کی سیاست کا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے متحدہ نے بھی یہی پولٹکس کی ہے تین دہائیوں سے اور اب میرا خیال ہے ان کے لیے بہت ہی لکھی شانس ہے بہت سوال ہوئی ہے کہ کیا ایسا سیٹ اپ پرفارم کر سکتا ہے جو میاں صاحب دیکھیں ابھی سیٹ اپ بننا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن جو میاں صاحب پروپوز کر کے گئے ہیں میاں صاحب یہ سیٹ اپ پروپوز کر کے گئے ہیں جو ملتا جلتا ہے مضامل کیا ایسا سیٹ اپ آپ کے خیال میں پرفارم کر سکتا ہے کیونکہ یہ رائے تو مسلمی ایک نون کے اندر بھی تھی کہ اگر بھی ڈیلیور کروانا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ مضبوط حکومت جو ہے وہ آنی چاہیے سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا یہ بات دیکھیں یہ آپٹیمیسٹک ساؤنڈنگ بات تو ہے مطلب سننے میں اچھی لگتی ہے لیکن سب ساتھ چلنے کے لیے جتنی انرجی ایکسپینڈ ہوتی ہے ایک لجسلیشن پاس کروانے کے لیے کنونس کرنے کے لیے زیادہ طاقت لگتی ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو ایمپلیمنٹ کروا سکیں تو یہ جس طرح میاں صاحب نے یہ کہا کہ نوے کی دہائی میں میری پہلی بزارت عظمہ تھی اگر چلنے دیا جاتا تو شاید آج حالات بہتر ہوتے پھر انہوں نے یہ بھی کام ہے کہ کسی سے لڑنے نہیں آیا تو یہ اگر اتنا بڑا کمپرومائز آپ کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا سیاسی بیانیاں بھی تبدیل کیا اپنا نعرہ بھی تبدیل کیا وہ ایک گانہ آپ کہہ رہے تھے نہیں چل رہا وہ بھی چلانا بند کر رہا جی جی وہ ووٹ کو عزت دو والا بھی چلانا بھی بند کرنا آج تو دوسرا آج تو پاکستان کو نواز دو والا گانہ جو وہ بھی بند کرنا پڑا چلانا تو اب اتنے سب کمپرومائزز کے بعد بھی اگر پاور آپ کنسولیڈیٹ نہ کر سکیں اور اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی نقصان دے چیز ہے پی ایم ایل این کے لیے بھی ان کی پولیٹکس پھر کل سے گوئنگ انٹو نیکسٹ الیکشن اور جب بھی وہ ہوں گے خبریں جو ہے وہ مضامل ہی آ رہی ہیں اور ہم نے بھی پہلے اس پر بات کی دیکھنے والوں کو بتائے کہ عاصف علی زرداری جو ہے جو آہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئر پرسن وہ لہور جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں تو شہباز شریف بھی لہور میں ہیں میاں نواز شریف بھی ادھر ہی ہیں شہباز شریف کو ٹاسک دے دیا ہے تو جناب آہ میں بھی سن چکی ہوں آپ نے بھی دیکھ لی ہوگی یہ میری امران خان صاحب کی آہ پلکل یہ دوہزار چوبیس کی ہی ہے جس میں انہوں نے نواز شریف کو کمی طرف انسان کہا جنہوں نے تچیت میں سے پہلے ہی اپنی جو وکٹیس پیچھ ہے وہ کرلی اور باو جو دسکے کہ وہ سیٹس میں پیچھے ہیں اور پھر ساتھی میں یہ دو تجسیا ٹائپ یہ دو ویڈیو سے مزید جو میں آپ کے ساتھ اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور کیونکہ پھر یہ میری ویڈیو بہت ساری لمبی ہو جائے گی تو میں مزید اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتی یا کوئی بحث نہیں کرتی کہ آپ لوگ دیکھیں لیں گے کیونکہ جنہوں کی یہ ویڈیوز ہیں وہ یقیناً بہت اچھے تجسیاقار ہے تو اور میں بیچ میں یہ پٹی سی بھی ایک ڈال دیتی ہوں اپنی سکوری ویڈیو پہ جو ڈیپینڈٹ اور انڈیپینڈنٹ اور پی ایم ایل اور پی پی اور پاکی جو بھی جماعتیں ہیں جو جیتی ہیں جس نے جتنی اب تک کی جو ایری پورٹس کارڈنگ جس نے جتنی سیرس لیں ہیں وہ اس کی جو رینکنگ ہے تو جناب بہت شکریہ آپ سب کے وقت کا میرا یہ ویلوگ ضرور دیکھیں گے میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے بہت شکریہ جناب پھر کسی نئے ویلوگ میں کسی نئی بات کے ساتھ آپ سب کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ